اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علیہ اور میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی جو میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا ابھی کی جو اپ ڈیٹ ہے کہ سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس میں کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے سعودی عرب میں صحت کی انشورنس کی تمام پالیسز میں کرونا وائرس کے مصدقہ اور مشتبہ مریضوں کے لیے تمام سہولیت فراہن کی جائیں گی عرب نیوز کے مطابق کو اپریٹیو ہیلتھ انشورنس کونسل کے ترجمان یاسر المارک کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی تاہیر کے انشورنس فراہم کرنے کے لیے کونسل تمام مطلقہ ایجنسی سے رابطے میں ہے اور انہوں نے مزید بتایا کہ اس میں کرونا وائرس کے مریضوں کا معینہ ان کا علاج اور اس کے علاوہ جو ضروریت ہیں وہ شامل ہوں گی اور اس کے علاوہ اس بارے میں سوالارت اور تجاویز کے لیے انہوں نے ٹول فری نمبر بھی جارے کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک متعلقہ ویب سائٹ بھی دی ہے جس پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی اور ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کرونا کا جو علاج ہے وہ یہاں فری ہے جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق تو اس کو ہیلتھ انشورنس میں شامل کیوں کیے جا رہا ہے تو میرے بھائی یہ ایک اور فسیلٹی ہمیں مل رہی ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ایزی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلتھ انشورنس ہے اور کسی بھی قسم کی جو ہوگی آپ کسی بھی ہاسپیٹل میں جاتے ہیں کوئی بھی آپ کے نزدیکی کوئی بھی ہاسپیٹل ہے تو آپ کا جو علاج ہے وہاں ہو جائے گا اس سے پہلے یہ فسیلٹی اس میں انکلوڈ نہیں تھی اس کا علاج اس میں کسی بھی ہیلتھ انشورنس میں انکلوڈ نہیں تھا اور ابھی اگر اس کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم کسی بھی ہاسپیٹر میں جائیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اس کے علاوہ میں دوسری اپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ سعودی عرب میں تین ماہ کے لیے کارکنان کے دھوپ میں کام لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے سعودی وزارتی افرادی قوت نے کہا ہے کہ پیر پندرہ جون تئیس شوال سے کوئی بھی نجی ادارہ اپنے کارکنان سے کھلے مقامات پر جھوٹی نہیں لے سکتا اور روزانہ دوپہر بارہ بجے سے لے کے تین بجے تک اس پر پابندی ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ پابندی نجی اداروں میں کارکنان اور مزدوروں کی صحت و سلامتی اور ان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی ہے اور اس کے لیے ان کا کہنا تھا کہ پندرہ جون سے لے کے پندرہ سبتمبر تک یہ پابندی برقرار رہے گی اور اس میں جو تیل کے اور گیس کے شعبے کے لوگ ہیں ان کو اس سے استثناء ملے گا اور اس کے علاوہ اصلاح و مرمت کے امرجنسی سیکشن میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی اس سے استثناء حاصل ہوگا اور دوسری جو سب سے مین بات ہے جن علاقوں میں سعودی رب جن علاقوں میں موسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے نارمال رہتا ہے ان پر یہ پابندی لاغو نہیں ہوگی وہ کوئی بھی حفاظتی انتظامات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے نجی کارکنان اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کے لیے حفاظتی انتظامات کریں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ